السلام علیکم یہ ہے مسوہ جو کہ روزہ رسول پر کہیں ہیں حاضری دینے کے لئے دورد و سلام پیش کرنے کے لئے یہ عمرے کے ادائیگی کے لئے پاکستان سے سعودی رہبیہ گئی ہیں یا کسی بھی مل سے گئی ہیں تو یہ وہاں پر روزہ رسول پر حاضر ہوئی ہیں جہاں پر انہوں نے دورد و سلام پیش کی اپنے ایک طریقے سے لیکن یہ طریقے انہوں نے اپنے بنائے میں وہاں بڑے ہی عدب اور نہایت احترام کے ساتھ روزہ رسول پر پیش ہونا چاہیے اور بڑے عدب اور احترام کے ساتھ دورد و سلام پیش کرنا چاہیے انہوں کا اللہ پاک نے اتنی بڑی سعادت دی کہ وہ روزہ رسول پر بھی گئیں اور مکہ مکرمہ میں بھی گئیں اور بہت بڑی عبادت کی جگہ ہے بہت عظیم جگہ ہے اب یہاں پر میں دو باتیں اور آپ کو بتاتا چلوں کو دیکھیں اللہ پاک کی شان عظمت اور بلندی اللہ پاک خود پردے میں ہے اللہ نے اپنی شانوں میں سے شان ان کو بھی اعطا کی کہ عرد ذات کو صرف پردے کا حکم ملا مرزات کو نہیں صرف عرد ذات کو یعنی کہ ان کو اللہ پاک نے کتنا بڑا مرتبہ دیا عرد ذات کو اب دوسری بات آتی ہے یہاں پر اللہ کی شان کی ہے کہ اللہ پاک خالق ہے اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے اور اللہ پاک نے اپنی اس شان میں سے بھی شان عرد ذات کو دی کہ وہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس سے بڑھ کر اور کے آگا کہ جن اللہ پاک نے عورت ذات کے قدموں کے نیچے رکھ دی لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اتنی بڑی اور عظیم جگہ پہ جانے کے بعد بھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکی ان لوگوں کو تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ انہیں میجے اور نسمیت پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے اور دین اسلام پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے اب وہاں پہ ایک بات تاغوت کی جو چھڑی وہاں پہ صرف اور صرف بات اتنی تھی کہ وہ میری بہن بھی سمجھی نہیں کہ انہوں نے کہا کہ دین کا علم نہیں ہے دنیا کا علم ہے صرف اتنی بات سے وہ بیعث شڑ گی اور معافی تاکی بات آگی چلیں ٹھیک ہے معافی مانگنی چاہیتی مانگ لیتے اس سے کوئی شان کم نہیں ہو جاتی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو معافی مانگ لی اور جس کی عزت لگتا ہے کہ معافی مانگنی سے عزت کم ہو جائے گی قیمت کے دن میں سے وہ عزت لے لے اسے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام